خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان میں نے پانڈے کی بس ایک ہی جھلک دیکھی اور وہ بھی اقب سے وہ درختوں کے ایک جھنٹ سے نکلا اور چھلانگ لگا کر ایک نشیب میں اوجل ہو گیا وہ خاصا تنو مند تھا اس نے پینٹ اور چمکتار کمیز پینی ہوئی تھی رنگ گہرا ساملا تھا وہ غالباً گرومودان سے اعتبادلہ خیال کرنے کے لیے نشیب میں اترا تھا این ممکن تھا کہ ماریا کا شوہر سرجن سٹیل بھی وہی موجود ہو موزی سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناویل للکار قسط نمبر 68 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردوداستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانے اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنی آرہ کا اظہار کمٹ بوکس میں کیجئے گا شکریہ اس تبادلہ خیال کا نتیجہ پانچ دس منٹ بعد سامنے آ گیا پانڈے کی بھاری بھرکم کرخت آواز ایک بار پھر درختوں کے عقب سے اُبھری وہ بلند آواز میں بولا انور خان ہم نہ ہی چاہت کہ تم کسی طرح کی ہماکت کرو اور اس کے نتیجے میں سب کچھ برباد ہو جائے گرومودان خون خرابے سے بچنے کے لیے ہر حد تک جانا چاہت ہے تم نے پچاس لوگوں کی جو لسٹ دی ہے ان میں سے عادے تو ہمارے پاس آ گئے ہیں لیکن باقیوں کا کچھ پتہ نہ ہی ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید کوشش کرتے ہیں تم بھی اپنے اندر لچک پیدا کرو میرا خیال ہے کہ ہم کل دوپہر تک تم لوگوں کو کوئی جواب حتمی طور پر دے سکیں گے اور میرا خیال ہے کہ تم صرف وقت گزاری کر رہے ہو انور خان نے بلند آواز میں جواب دیا تمہاری فطرت دھوکہ ہے پانڈے اور تم اس کے خلاف نہیں چل سکتے مگر میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دوں ہمیں تو مرنا ہی ہے لیکن یہ میم صاحب بھی زندہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی یہ میرا تم سے اور سٹیل سے اور گروہ مدان وغیرہ سے وعدہ ہے انور خان کی آواز میں حد درجہ کی تبش تھی سرجن سٹیل کے لڑکھراتی آواز ابری ہم ماریا کا لائف بچانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ تمہارا سب کا لائف بھی بچانا چاہتا ہم ہوپ کرتا ہے کہ کچھ تیہ ہوں جائے گا ہم کی طرف سے پرامیس ہے کہ کل دوپہر تک کسی طرح کا کوئی کاروائی نہ ہی ہوگا تم لوگ بھی خود کو کول رکھو انور خان سرجن سٹیل اور پانڈے کے درمیان اس حوالے سے دو جار منٹ بات ہوئی پھر انور خان کل دوپہر کا مزید وقت دینے کو تیار ہو گیا یہ بڑی سخت قسم کی آسابی جنگ تھی ہر حل پل جیسے سولی پر گزر رہا تھا دونوں طرف سے سخت ناؤ موجود تھا ایسی صورتحال میں کامیہ فریق وہی ہوتا جو آساب کو ٹوٹنے سے بچائے رکھتا ہے اور اندازہ ہوتا تھا کہ انور خان اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے اس کے دیروں دماغ میں جو کچھ ابھی چل رہا تھا مگر اس نے اپنے چہرے کی بشاشت قائم رکھی ہوئی تھی گفتگو کے آخر میں انور خان نے ماریا کے لئے تین بوتل شراب کا مطالبہ بھی کیا یہ مطالبہ میرے کہنے پر ہی کیا گیا تھا ان لوگوں نے اسی وقت شراب کی سربا بیر بوتلیں اندر سلنگ میں بھیجوا دی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے انور خان سے پوچھا یہ پانڈے وہی ہے جو انڈین سیکورٹی فورس میں افسر تھا اور اب یہاں حکم کے لئے کام کرتا ہے وہی ہے حرامی انور نے زہریلے لیجے میں کہا اس کا یہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم اور جاج وغیرہ دونوں راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں باتچیت کا اور کسی اچانک کاروائی کا بھی پانڈے اور اس کے ساتھی ایسے اچانک کاروائی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں خاص طور سے یہ پانڈے کسی لومڑی کی طرح چالاک اور بھیڑی کی طرح خطرناک ہے ہمیں اب پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیہ رہنا ہوگا اسحاق نے کہا میری تو رائے کے دستی بموں میں سے دو چار بم بس خبیس ماریا کی کمر سے باندھیے جائے اور پانڈے وغیرہ کو بھی بتا دیا جائے کہ ماریا کس حال میں ہے چلو اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں انور خان نے پھر ادردد دیکھ کر کہا لیکن ماریا ہے کہاں اسحاق بولا وہ ادھر بیٹھے اپنی روٹی پکا رہی ہے میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے یہاں ڈبل روٹی اور کیک پیسٹری نہ ہی ملیں گی روٹی ہی ملے گی اور یہ روٹی بھی اسے خود پکانا ہوئے گی میں نے دیکھا کہ سرنگ کے خم پر جہاں آرزی بورچی خانہ بنایا گیا تھا وہاں سے دھوان اٹھ رہا تھا میں نے جا کر دیکھا اور یقین ہو گیا کہ بھوک انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے سفید فام ماریا کے پاؤں میں زنجیر بدے ہوئی تھی لیکن ہاتھ آزاد تھے چولے میں لکڑیاں جل رہی تھی اور اوپر تباہ رکھا تھا ماریا جس نے شاید کبھی تنکہ پکڑ کر بھی دھوڑا نہیں کیا ہوگا اپنے لئے روٹی پکا رہی تھی پچھلے دو تین دن سے اسے کافی مشک ہو گئی تھی طوے پر ایک گول روٹی نظر آ رہی تھی اس آگ میرے پیچھے آکھ کھڑا ہوا وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا بولا میرا خیال ہے کہ میم جی کو کافی تجربہ ہو گیا ہے اب ان پر کچھ اور ذمہ داریاں بھی ڈال دینی چاہیے کیا مطلب میں نے پوچھا بھائی یہ سارا دن بیٹھ کر ہمیں گھورنے کے سیوہ آؤ تو کچھ کرتی نہ ہی ہم چھ ساتھ بندوں کے لئے گرچہ چولہ پندرہ روٹیاں اتار دیا کرے گی تو کونسی قیامت آ جاوے گی اس کے اپنی روٹی بھی حضم ہو جائے کرے گی ماریا عیساق کی بات مکمل سمجھ گئی تھی لیکن سنی ان سنی کر گئی اس کے چہرے کی سرخی سے ظاہر تھا کہ اس کا پارا چاہ رہا ہے لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی وہ ایک سمارٹ اور صحت مند جسم رکھتی تھی کل باروندہ جاگی سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک وقت میں جوڑوکراتے بھی سیکھتی رہی ہے معلوم نہیں کہ جوڑوکراتے میں اسے محارت تھی یا نہیں مگر اس کے ڈیل ڈول اور تاثرات سے دکھائی دیتا تھا کہ وہ وقت ضرورت سخت قسم کی جدوجہود کر سکتی ہے بہرحال ابھی تو اونٹ پہاڑ کی نیچے آیا ہوا تھا اور وہ خود کو قطی بے بس محسوس کر رہی تھی ہمیں اپنے قریب دیکھ کر وہ جھلہ ہٹ کا شکار ہو رہی تھی اس نے روٹی اتار کر ایک طرف رکھی اور سالن گرم کرنے کے لئے تباہ اتارنا چاہا جب وہ تباہ اتار رہی تھی وہ ایک دم لٹکھرا گئی اور گھوم کر اس کے پاؤں پر آ گیا وہ چلا اٹھی اور پھر او گارڈ او گارڈ کی گردان کرنے لگی میں نے آگے بڑھ کر دیکھا طوی نے اس کے سفید گلابی پاؤں کو آتشی بوسا دیا تھا اور انگلے سے اوپر کی ساری جگہ سرخ نظر آ رہی تھی ماریا کی آوازیں سن کر چوہان اور ہمیش بھی وہاں آ گئے چوہان نے اس کا متاثرہ پاؤں دیکھ کر کہا ماریا کے بیگ میں ایک دعاوں والا شاپر پڑا ہے پو لے آو ہمیش بیگ کی طرف بڑھا ماریا ایک دم بھڑک کر انگریزی میں بولی مجھے نہیں چاہیے دعا مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی مجھے مر جانے دو مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ میری جان چھوٹ جائے اسحاق پھوکارا تم ابھی سے گھبرا گئے ہی امیم جی ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی پورا پورا ہی ساتھ پتاب ہونا ہے اور جو کچھ ہوا ہے یہ تو حساب کا اشرے اشیر بھی نہیں بس ایک چھوٹی سی مثال سن لو جس ملازم لڑکے کو تم نے توتوں کو خورات نہ ڈالنے کی پاداش میں بھوکا پیاسہ مار دیا تھا یہ اس کی ایک گھنٹے کی بھوک پیاس کا بدلہ بھی نہیں ہے اس مرتبہ وہ گلابی اردو میں بولی اس لئے تو ہام توم سے کہتا ہے کہ ہام کو مار ڈالو تمہارا سارا بدلہ ہی ایک بار میں پورا ہو جائے گا موت اتنی آسان نہیں میم جی حساب خنکارا میں نے اپنی بہن کو ایک ایک سانس کے لئے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا کیا تم نے کبھی ہام پیووی پیاسی چڑیا کو دیکھا ہے وہ اسی طرح سانس لیور تھی اور وہ تھی بھی تو ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح تمہارا بھائی کی شکرہ آنکھوں نے اسے شکار کے لئے چنا اور پھر اس کے بیرہم پنجوں نے اس سے جسم کو لہو لہو کر ڈالا وہ اس کے پنجوں سے نکلنے کی کوشش کرتے کرتے جیون کی ریکھا ہی پار کر گئی ہم میں نے اسے مرتے دیکھا ہے اور میں جانت ہوں کہ جان دینا آسان نہیں اسحاق کے لہجے میں اتنی آگ تھی کہ چاروں طرف انگارے سے برستے محسوس ہوئے ماری اپنے خوش گھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی اسحاق پاؤں پٹختا ہوا وہاں سے چلا گیا شاید اسے اندیشہ تھا کہ وہاں کھڑا رہا تو تیش کے دریاء میں بہ جائے گا اور اس تیش کی وجہ سے پٹ جائے گی انور خان آگے بڑھا اور اس نے ماریہ کو بمشکل آمادہ کیا کہ وہ اپنے پاؤں پر دوال اگوالے وہ برے برے مو بنا رہی تھی میں اس کی قریب چوکس کھڑا تھا رائفل میرے کندے سے جھول رہی تھی اور میرے انگلی ٹریگر کے آس پاس تھی ماریہ کے ہاتھ فیلحال کھلے ہوئے تھے اور یہ امر خارجی زمکان نہیں تھا کہ وہ تیش کے عالم میں کسی پر چھپڑ پڑتی پچھلے چند دن میں ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی طرف سے ہر وقت ہوشہ رہنے کی ضرورت ہے سرنگ کے دور افتادہ کونے سے باروندہ جاکی کا واویلہ سنائی دے رہا تھا وہ نشے کے بغیر ترپ رہا تھا اور اس کی وہی تلخیر جلاہت واپس آ چکی تھی جس کا مشاہدہ ہم نے کشتی میں کیا تھا احمد نے آ کر مجھ سے کہا تابش بھائی تمہارا یار بہت بے چین حوت ہے وہ کہوت ہے میں مرنے والا ہوں اگر میں پیاسہ مر گیا تو تم سب جہنم میں جاؤ گے وہ جس طرح کا پانی مانگ رہا ہے وہ دیکھ کر بھی تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے چوہان نے مسکراتے ہوئے بولا انور خانے کہا اس کی پیاس ذرا بڑھنے دو پھر وہ اندر کی باتیں بتانے پر مجبور ہوگا میرا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ شام تک اس کی پیاس ذرا بڑھ جائے تو پھر اسے مہیا کی جائے اندر جیکی کا واویلہ تھا اور باہر ان کتوں کی آوازیں تھی جو پانڈے اور سٹیر کے ساتھ یہاں پہنچے تھے شام ہونے سے پہلے میں ایک بار پھر باروندہ جیکی کے پاس تھا آج وہ خلاف معمول دراز ہونے کے بجائے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے سر جھکا کر اپنے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور کسی گہری سوچ میں غرق تکھائی دیتا تھا جیکی میں نے کہا اس نے میری آواز نہیں سنی اور بے حرکت بیٹھا رہا جیکی جیکی میں نے دہر آیا لیکن صورتِ ہر جنگ کی تو رہی یکا یک مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ عدم آبادی روانہ نہ ہو گیا ہو میں نے اسے جنجوڑا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی اس نے ایک دم چونکر میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں گہری سرخ تھی جیسے اپنے گرد سے بلکل بے خبر تھا اس کے چیرے پر گہری جلاہاں ٹوبری وہ نایت تلخ لیچے میں بولا تم کہاں سے آگئے ہو کیوں ڈسٹرپ کیا ہے مجھے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو میری طرف دیکھو میں تابش ہوں تابش ہو تم میں کیا کروں اس پر بدستور جھلاہٹ سوار تھی دیکھو میں یہ کیا لائیا ہوں میں نے وسکی کی چمچم کرتی بوتل لائلٹن کے رخ پر رکھ کر اسے دکھائی اس کی تلخی ایک دم کم ہو گئی اس نے آنکھیں مود کر دو تین گہرے سانسے لی پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا میں بہت دور گیا ہوا تھا وہ میرے پاس تھی ہم اس خاموش پانے کی کنارے پر تھے اور وہاں سینکڑوں کوول کھلے ہوئے تھے تم نے سارا تلسم توڑ دیا شاید وہ مایوس لہجے میں کچھ اور کہتا مگر پھر اس کی نظر بوتل پر پڑ گئی اس کے خوش کونٹو پر پیاس نمائی ہونے لگی تم کس تلسم کی بات کر رہے ہو میں نے پوچھا محبت کے تلسم کی اس نے روانگریزی میں کہا جب میں بہت تنہا ہوتا ہوں دکھ کی آخری حدوں کو چھوڑھا ہوتا ہوں وہ میرے پاس چلی آتی ہے اسی لباس میں جس میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا وہ اسی لباس میں تھی جس میں وہ سات آٹھ روز میرے ساتھ کشتی پر رہی تھی ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے تھے اور سر سر جنگر میں پانی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ اپنا سر میرے کندے سے ٹکا دیتی ہے ہستی ہے اور سرگوشیاں کرتی ہے پھر وہ اپنا وزن میری باہوں میں ڈال کر لہراتی ہے اس کے بال بہت لمبے ہیں وہ کسی سیاہ آنچل کی طرح ہوا میں جھونتے ہیں اور مچلتے ہیں اس کے رخصاروں پر کرنے موٹی بکھیرتی ہیں اور اس کی شربتی آنکھیں پھولوں تتلیوں کے سارے رنگ اتار لیتی ہیں وہاں فطرت کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھتا اور فطرت بھی ہماری ہم مزاج ہو جاتی ہے رات کی پھیلتے ہوئی چادر میں ہم اپنی کشتی کے اندر چلے جاتے ہیں اور اتنا قریب جاتے ہیں کہ محبت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا مجھے افسوس ہے دوست کے میں نے تمہیں تمہارے تصور سے دور کر دیا میں نے معذرت کے لہجے میں کہا نہیں نہیں اس کو تصور مت کہو یہ تو حقیقت سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے جسم اور لباس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتا ہوں جیسے اب میں اسے سنگ سکتا ہوں میں اسے سنگ رہا ہوں اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی سانس کھینچی شاید اس بارے میں کچھ مزید بات کرتا لیکن اب شراب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا وہی روزولہ عمل پھر شروع ہوا میں وہ سیاہ آتش گلاس میں بھر بھر کر اسے دیتا رہا اور وہ یہ تلخ بدبو اپنے گلے میں اتارتا رہا آخر اس کا نشہ پختہ ہونا شروع ہو گیا اس کی آواز کے لڑکڑاہٹ اور ناتوانی ختم ہونے لگی مدقوق چہرے پر برسنے والی عزلی جلہہٹ کی جگہ ایک طرح کے سکنونے لے لی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ایک بار پھر اپنی کشتی کو یاد کرنے لگا وہ جلدہ جلیاں سے نکلنا چاہتا تھا تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بیاں کی صورتحال کو بھی کچھ حد تک سمجھ رہا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم حکم اور جارج کے باغیوں کے حیثیت سے یہاں اس سرنگ میں فسے ہوئے ہیں جلد ہی میں گفتگو کا رخ کل والے موضوع کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ حقیقت ہے کہ ماشرارڈ کے حوالے سے اس نام اور کھراری کی باتوں نے مجھے بہت اتک متاثر کیا تھا یہ ماشر کھراری عام لوگوں کی طرح جسمانی تکنیک اور دعو پیچ کے بجائے ذہنی کیفیت اور دماغی توانائی پر زیادہ زور دیتا نظر آتا تھا وہ بے ساکھی کے سہارے کھڑا ہو گیا سینڈ بیگ ہمارے سامنے تھا وہ ایک بار پھر مختلف ٹپس دینے لگا ساتھ ساتھ پر مجھے عمل مشکلی کرا رہا تھا میں دھنگ رہ گیا وہ مجھے وہ باتیں بتا رہا تھا جو آج تک میں نے کسی نے نہیں بسنی تھی گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ اس شخص کی بے پناہ صلاحیتیں مجھ پر آشکارہ ہو رہی تھی یہ بظاہر لاغیر و حکیر شخص میرے لئے دیکھتے ہی دیکھتے غیر معمولی ہو گیا اور میں خود کو اس کے سامنے ایک دم دونہ محسوس کرنے لگا میں نے کہا جیکی آپ نے کل درد کے بارے میں بات کی تھی وہ غیر طریقہ ہے جس سے ہم درد کو کم سے کم محسوس کر سکتے ہیں وہ ذرا ہاپ گیا تھا اور اسے الگل کی کھانسی بھی شروع ہونا ہو گئی تھی وہ دیوار کے سہارے بیٹھ گیا کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا پھر بولا درد بڑی عجیب چیز ہے یہ ہمیں اتنا ہوتا نہیں جتن ہم اسے محسوس کرتے ہیں کیا مطلب اسے سمجھنے کے لئے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں میڈیکل کی تعلیم یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کو بے ہوش کیے بغیر اسے سن کیے بغیر اس کے پیٹ چاہ کر دیا جائے اور اس کے انتڑیاں وغیرہ اٹھا کر باہر رکھ دی جائے اور کچھ کو محارس سے کارٹ پارٹ بھی دیا جائے وہ شخص آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور اس کا درد ایک خاصت سے آگے نہیں بڑھتا لیکن عملی طور پر ہم ایسا نہیں کر سکتے جی شخص کے ساتھ ایسا ہوگا وہ روئے گا چلائے گا اور نشتر کی ہر ہر حرکت پر آسمان سر پر اٹھا لے گا اور این ممکن ہے کہ بے ہوشی ہو جائے اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ درد کی وجہ سے نہیں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے ہاں خوف کی وجہ سے اور اس غلط احساس کی وجہ سے کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے ہماری عام زندگی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے حقیقت میں ہمیں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا ہم محسوس کرتے ہیں بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے ہاں کچھ کچھ ہم عام طور پر جاندروں کو بہت سخ جاند سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتہ ٹانکی ٹوٹی ہڈی کے ساتھ کلیوں میں پھرتا رہتا ہے کسی شکاری جانور کے پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے اور ایک بڑا زخم بن جاتا ہے لیکن وہ اسی حال میں بھاگ توڑ کرتا رہتا ہے ایک مادہ ہیرن کسی کی مدد کے بغیر بچے کو جنم دیتی ہے اور خود ہی کوشش کر کے اسے اپنے جسم سے علاہدہ بھی کرتی ہے ان سب جاندروں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف درد کو محسوس کرتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ درد کے ساتھ اپنے خدشوں باہموں اور ذاتی احساسات کو بھی نتھی کرے یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے بڑے سے بڑے درد کو دھیل لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ درد کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے نہیں میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ درد کی گہرائی میں اترا جائے اس کو پرکھا جائے کہ اصل میں وہ کتنا ہے اس میں کیا دمخم ہے اس کی حقیقی نویت کیا ہے جب ہم یہ سب کچھ جان لیں گے تو آدھے سے زیادہ درد تو بیسے ہی ختم ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو فالو کر رہے ہو ہم میں نے مقصر جواب دیا اچانک اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی بیساکھی نوما لاتھی زور سے میرے کندے کے قریب دے ماری میرا بازو جھنجھنا اٹھا میں تکلیف کی شدت سے ایک طرف کو چھوک گیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا کندہ تھام لیا وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا پھر بولا تم نے اس ضرب کو ویسے ہی لیا جس طرح عام لوگ لیتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بڑے زور سے لاتھی ماری گئی ہے اور انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاتھی لگنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے بغیرہ بغیرہ اس نے چند لمحے کھانس کر گلہ ساپ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا دیکھو اب میں تمہیں دوبارہ چوٹ لگاتا ہوں تم باقی ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال لینا پوری اکسوئی کے ساتھ صرف یہ محسوس کرنا کہ تمہیں تکلیف کتنی ہوئی ہے اور تمہارا دماغ اس تکلیف کو کس طرح محسوس کر رہا ہے صرف اور صرف تکلیف پر دھیان رکھنا باقی کسی چیز پر نہیں مجھے ہدایہ دینے کے بعد اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر زو سے لاتھی گھما کر میرے دوسرے بازو پر ماری میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی ایک بار پھر درد کی لہر میرے بازو سے اٹھ کر دماغ کی طرف گئی میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس مرتبہ درد بہت کم ہوا اور میں اسے آسانی سے برداشت بھی کر گیا کیسا لگا اس نے پوچھا یہ تو ایک میجک کی طرح ہے میجک تو تمہارے اندر رہی ہے اس مرتبہ تم درد کی گہرائی میں اترے ہو اور اسے اتنا ہی محسوس کیا ہے جتنا وہ اصل میں ہے جیکی نے کہا اور ایک بار پھر بوتل کی طرف ہاتھ پڑھا دیا اس بندے میں کوئی بات تھی وہ کوئی روحانی شخص تو نہیں تھا لیکن مارشل آرٹ کے حوالے سے اس میں کچھ نہ کچھ انوکھا پن پایا جاتا تھا درد کی گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقی شیدت کو پرکنے والی بات میں نے کل پہلے بھی کبھی سنی یا پڑی تھی کسی پیارہ سائیکالوجیس نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے دانت یا گردے وغیرہ کے درد پر اپنی سوچ کو مرکوز کر لے اور اس کی اصل کیفیت کو جانچنے کی کوشش کرے تو یہ درد کم ہونے لگتا ہے درد پر غالب آنے کے موضوع پر پاروندہ جیکی نے مجھے کئی باتیں بتائیں یہ باتیں دل میں خوب رہی تھی اور دماغی نے قبول کر رہا تھا اور ان باتوں کی سچائی کی گواہی خود جیکی بھی تو تھا میں نے اس کے جسم میں برداشت کی غیر معمولی کیفیت دیکھی تھی وہ شراب کا تلگ گوڑ بر کر بولا ان باتوں کو یاد رکھو گے تو یہ تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیں گی درد پر غالبہ پانے کی کوشش جاری رکھو گے تو آہستہ آہستہ یہ بالکل تسخیر ہو جائے گا تمہیں ہم لوگوں کے مقابلے میں دسویں حصہ درد ہو شاید اسے بھی کم اور جب یہ ایسا ہو جائے گا کئی نہایت مشکل کام تمہاری لئے مشکل نہیں رہیں گے اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا جیسا کہ میں نے تمہیں کل بتایا تھا جسمانی درد کے علاوہ بس ایک چیز اور ہوتی ہے جو ہمارے لئے لڑائی بڑائی والے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے اور وہ ہے بے عزتی کا احساس ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر مسابقت کے عمل میں ناکامی اور توہین ہمارے حصے میں آئی تو کیا ہوگا اگر ہم کوشش کر کے اس دوسرے احساس پر بھی غلبہ پالے تو پر ہم کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بے خطر ہو کر مباظرت کیلئے میدان میں کود سکتے ہیں وہ میرے لئے بڑی یادگار رات تھی مارشل آرٹ کا انٹرنیشنل سٹار باروندہ جیکی میرے ساتھ تھا اسے یقین تھا کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا میری سلوک کی وجہ سے مجھ پر مہربان تھا وہ مجھ کو خاصل خاص باتیں بتانا چاہ رہا تھا سمجھانا چاہ رہا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ میں ان کی باتوں سے فائدہ خطر 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 اٹھا سکوں گا یا نہیں لیکن اسے یہ اتمنان ضرور تھا کہ وہ دل کی باتیں دل میں ہی نہیں لے کر جا رہا درد کے حوالے سے باروندہ جیکی نے جو کچھ کہا تھا وہ اچھوتا اور ان اکھا تھا اس کی باتیں میرے دل و باک کے اندر گہرائی میں پیوست ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی خاص چیز ہے جو جیکی مجھے بتا رہا ہے یا کوئی جادو یا سہر یا کوئی ایسا نادر عمل جو زمین و آسمان کی بلستیں میرے سامنے کھول سکتا ہے وہ درد کی نفی چاہتا تھا اور جب درد کی نفی ہو جائے اور درد کامل یعنی موت کی نفی ہو جائے تو پھر اور کونسی چیز ہے جو بندے کا راستہ روک سکتی ہے یہ بارشوں کا موسم تھا سرنگ سے باہر شاید بارش ہو رہی تھی مٹی کی سونی خوشبو اندر تک آ رہی تھی اور اس خوشبو کے ساتھ ساتھ کبھی ہلکی سی گرج بھی سنائی دیتی تھی جیکی روانگریزی میں بولا بارش ہو رہی ہے یہی موسم ہوتا ہے پینے کا کیا آج تو مجھے اجازت دو گئے کہ میں یہ بوتل ختم کرلو میں آپ کے لئے بڑی مشکل سے مہیا کر رہا ہوں اگر اسے آج ہی ختم کرلو گے تو کل کیا کرو گے کل نہ ہی آئے تو کتنا اچھا ہے سب کچھ آج ہی ختم ہو جائے اس برشتی بارش میں اس ہلکی ہلکی خونکی میں لیکن نہیں میں اپنی کشتی سے باہر مرنا نہیں چاہتا اگر ایسا ہوا تو میں اپنی زندگی کی آخری خوشی محسوس خوشی محسوس ہو جاؤں گا میں مر کر بھی چین نہیں پاسکوں گا کشتی کا خیال آتے ہی وہ ایک بار پھر بے چین سا ہو گیا اس کے اندر جیسے کچھ پھڑ پھڑانے لگا وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اس کا اس طرح بھی اس کی ہڈیاں بھرے چہرے سے آیا تھا مجھے لگا جیسے وہ میری جیسی کیفے سے ہی دو چار ہے میرے ساتھ بھی تو اکثر ایسا ہی ہوتا تھا ایک دم میرے سینے میں دھوہ بھر جاتا تھا میں اس راجوارے سے نکل کر اپنی سرزمین پر اپنی فضادہ فضاؤں میں پہنچنے کے لئے بے قرار ہو جاتا تھا شاید ہر پابندوں مجبور شخص جب یادوں کے دھارے پر بہتا ہے تو ایسے ہی پپنے آپ پر پھڑ پھڑاتا ہے وہ کچھ دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا پھر نیم دراز ہو گیا خون کی محسوس ہو رہی تھی اس کے جسم پر ایک نگوٹ کے سیوا اور کچھ نہیں تھا لگتا تھا اس کا جسم ہر قسم کی سختی کو سہ سکتا ہے اس نے آنکھیں بند کر لی تب وہ اپنے ترنگ میں کچھ گنگنانے لگا پہلے اس کی آواز بلکل مدھم تھی کچھ دیر بعد قدریں بلند ہو گئی یہ کوئی نیپالی گیت تھا میری سمجھ میں الفاظ تو نہیں آ رہے تھے ٹکن ترز دلکش تھی جیسے سوچ کی کرنوں سے ماضی کی برف پگل رہی ہو اور یادوں کے جھرنے بہر رہے ہو مگن گراتا رہا پھر اس کی آواز دوبارہ مدھم ہو گئی اور وہ دیرے دیرے سو گیا اگلی صبح ایک بلکل غیر متوقع بات ہوئی انور خان کی دیوئی ڈرلنڈ ختم ہونے سے پہلے ہی رنجیت پانڈے درختوں کے جھنبے پہنچا اور اس نے باوازے بلند پکار کر انور خان سے کہا کہ وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں موزید سامین کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ